رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عطر عثمان یوٹیوب چینل اللہ جانباز فیس بک پیج لیلہ ٹاؤن فیس بک پیج جہلم کی آواز میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اکرام اس وقت ہم موجود ہیں بکسٹرس کے آفز میں ہم میڈیا پارٹنر ہے بکسٹرس کے بکسٹرس کا مارٹو ہے لیو فار آدھر ونڈوز اور ڈیسیبل کو یہ ہیلپ کرتے ہیں میسہ موجود ہیں حافظ عبداللہ صاحب جو کہ اس بکسٹرس کے آنر ہے وہ اس بکسٹرس کے بارے میں مکمل ہمیں انٹریڈیوز کرائیں گے اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام سر پہلے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہماری چینل لیلہ جانباز میں آپ کے میڈیا پارٹنر بھی ہے آپ کے اٹرس کا بتائیے اس کے بارے میں یہ کب خیال آیا ہے کیسے بننا بکس یہ کن کے نام پر یہ اٹرس بننا اور اس کے کیا کیا لوائے عمل ہوتے ہیں تینکیو ویری مچ اٹر صاحب آپ تشریف لائیں ہمارے پاس تو اس سے پہلے انٹرودکشن سے پہلے ایک میں آپ کی درستی کرنا چاہتا ہوں کہ بکسٹرس کا آنر کوئی بھی نہیں ہے بکسٹرس کا آنر آپ بھی ہیں یہ سارے جو لوگ کھڑے ہیں جو اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں وہ سب اس کے آنر ہیں اس کا کوئی بھی آنر نہیں ہے اور سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ بکسٹرس کا نام میں نے بکسٹرس اس لیے رکھا کیونکہ میرے جو دادا جان تھے گرین فادر تھے ان کا نام حافظ محمد بکسٹرس تھا اور وہ اپنی پاکٹ سے یہ سلسلہ چلاتے تھے تو میں نے ان کے نام پہ یہ ٹرسٹرس رکھا ہے اچھا جی تو سیکنڈلی اب اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کون اس کو فنڈنگ کرتے ہیں ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چار طرح کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے فوسٹ اف آل ہمارے پاس ویڈوگز ہیں جو مطلب بیوہ ہیں اس کے بعد ہمارے پاس طلاق یافتہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس معذور افراد جن کو ڈیسیبل ہم بولتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس بوڑے یا بوڑی خواتین ہیں ٹھیک ہے ان چار لوگوں کو ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے منتلی بیسز پہ ہم کچھ نہ کچھ راشن دیتے ہیں آپ کے پاس پڑا ہوئے تو اسی سلسلے میں ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہر ماہ اچھا جی اب اس کی فنڈنگ جو ہے میری ٹیم کمپرائز اس وقت کر رہی ہے اٹ لیسٹ فورٹی میمبرز پہ جو بلانگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سیٹیز آف دا پاکستان اس میں وہ سٹوڈنس بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں اور وہ مجھے فنڈنگ کرتے ہیں ہر ماہ اور یہ ہمارا پہلا ماہ تھا آپ جانتے ہیں جنوری 2019 ہمارا فرسٹ ماہ تھا تو ہم نے سٹارٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں تیس لوگوں کو ہم سرب کر رہے ہیں جس میں سے بیس ہو چکے ہیں دس رس کے بعد آئیں گے ان کا ہم پروپر بائیو ڈیٹا فیل کرتے ہیں ان کا تھام امپریشن لیتے ہیں ان کا سگنیچر کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ بخش ٹرسٹ کی سٹیمپ لگاتے ہیں تاکہ اگر آپ مجھے دس رپے بھی ڈونیٹ کریں اور آپ ایک سال کے بعد بھی مجھے کہیں کہ عبداللہ میں نے آپ کو دس رپے دیئے وہ کدھر گئے تو میں آپ کو ویدن فائف منٹ سارا ریکارڈ دے سکوں ہم ایسا سسٹم کر رہے ہیں ناظرین کام یہ کسی ٹرسٹ کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لوگ پاکستان میں ہمارے ملک میں لوگ بڑے امداد دینے والے ہوتے ہیں لیکن اس وجہ سے امداد نہیں دیتے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی امداد مستحق افراد تک نہیں پہنچنی لیکن یہ اس ٹرسٹ کے خاصیت یہ ہے کہ یہ صحیح مستحق بندے کو امداد پہنچاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سفارش کا انصار ہے آپ میرے پاس آ جائیں کہ یہ میرے عزیزوں اور ان کو دے دیں میں ویڈاوٹ ویریفیکیشن دے دوں ایسا بالکل بھی نہیں آپ نے دیکھا میرے پاس دو تین سفارشیں بھی آئی ہیں ایک بندہ ایکسٹر بھی آیا ہوا تھا ہم ہر کسی سے پروپر اس کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں اور اس کا سارا بائو ڈیٹا پتہ کرنے کے بعد پھر ہم اسے ریٹن فارم میں بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک ٹیم کی بات ہے تو الحمدللہ میرے جو میمبرز ہیں وہ کراچی میں بھی ہیں پشاور میں بھی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ بات ثبوت کے ساتھ کرنی چاہے اور ثبوت کے لیے یہ ہے کہ یہ میرے میمبر مردان سے ہیں آپ نے ان کا انٹرڈیکشن بھی کیا یہ دانیال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونیشن کی جہاں تک بات ہے ڈونیشن کا فقدان ٹرسٹ کو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم خدا کی راہ میں دیں گے تو ہمارا جو ہے وہ کم ہو جائے گا پیسہ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی تجب کی بات بتانے جا رہا ہوں بلکہ ایک بڑے عظیم انسان سے آپ کا انٹرڈیکشن کروانے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ موجود ہیں جی ان کا نام سلیم ہے اور یہ ایک مزدور ہے اور وہ چار سو روپے دھیاڑی پہ یہ کام کرتے ہیں اور یقین جانئے کہ یہ آج دوسرے دن سے ہمارے ساتھ ہیں میں نے کل بھی انہوں نے ہمیں فری میں سرب کی اور آج بھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آٹھ سو روپے ہیں میرے دو دنوں کے ہیں یہ آپ اس ڈونیشن میں ڈالیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتے ہیں وہ اس کام میں آتے ہیں بندہ اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں آ سکتا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لکھتے ہیں اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں اپنا مال لگا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں اپنا دماغ خرچ کر رہے ہیں تو جو بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں چاہے وہ لیلہ سے ہیں جیلم سے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی سٹی سے ہیں ہوپ سو جس سٹی سے بھی وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے وہاں پہ آل ریڈی میمبر بھی موجود ہوگا اور وہاں پہ ان کو ڈونیشن کولیکٹ کرنے والا مل جائے گا اور وہ بک ہماری ایک ڈونیشن بک ہے وہ اس سے ان کو رسید بھی دے گا ٹھیک ہے نمبر کا انہی منشن کر دیں دا کہ وہ کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ سے رابطہ کر سکیں ویسے ہمارے جو کانٹیکٹ نمبر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں فیس بک ہمارا پیج ہے بخشٹرس کے نام سے انسٹرگرام پہ بھی ہمیں آپ بخشٹرس سے فالو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کانٹیکٹ نمبر ہے کانسرن پرسن کا وہ ہے 03015202326 اور اس کے علاوہ جو ہمارے ممبر ہیں ان کے لیے ہم نے وٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے تین گروپ ہیں جو ہمارے کامن ممبر ہیں جسٹ ڈونیشن دیتے ہیں ان کا بخشٹرس کے نام سے گروپ ہے جو ہمارے ڈونیشن بک ہولڈر ہیں تقریباً 35 سے پلس وہ ہیں ان کا بخشٹرس بک ہولڈر الگ گروپ ہے اور ہماری گورننگ بوڈی ہے پراپ پر فنانس ڈپارٹمنٹ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ مارکیٹنگ پرچیزنگ ایوریتنگ اس دیئر تو ان کے لیے ہم نے بخش مینجمنٹ کے نام سے ایک الگ گروپ بنایا ہوگا کرو میربانی تم اہل زمین پر خدا مہمان ہوگا ارشے بری پر اجازہ دیجئے اپنی مزبانت اور انشمال کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیار رکھیں گے ملقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ